السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اس ٹائم ہم لوگ جا رہے ہیں بہاولپور اور سردی بہت زیادہ ہے دھون بہت زیادہ ہے تو اس لیے پھر آج ہم گاڑی میں ہی جا رہے ہیں تو وہاں پہ جا رہے ہیں جو دلبر بھائی نے سنیا کو پلالٹ دیا ہے تو اس کی تھوڑی سی پیمٹ رہتی تھی وہ پے کرنے لیے جا رہے ہیں ہم لوگ پہ جا کے وہاں پہ پلالٹ دکھاتے ہیں باقی یہ ویڈیو پہ وہاں پہ شروع کر کے آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتی ہوں یہ کس جگہ پہ رکھیا ہے وہ میں آپ کے پہ جا کے بتاتی ہوں یہ ہم پہنچ گئے ہیں ڈی اچھے ماشاءاللہ سے بہت پیارہ بنا ہوئے تو یہ دیکھئے پارک بہت زبردست ہے پیسے مجھے تو بہت زیادہ پیارہ لگا یہ دیکھیں بچوں کے جھولے اچھے بنایا ہے ایسے انہوں نے تو درور بھائی نے یہاں پہ روکا کہہ رہا ہے میں نے یہاں پہ ویڈیو بنا نہیں ہے تھوڑی سی میں نے کہا چلو میں بھی ساتھ بنا لیتی ہوں آئی تو سنیہ ایک ہی بات کی جا رہی ہے اللہ بہتر جانے ہو کہ انتھی بات ہے کہ میں نہ کسی کا حق کھاتی ہوں نہ میں اپنا حق کسی کو دوں گی باتا نہیں اب کون سا حق ہے جا کے میں پوچھتی ہوں ویڈیو بنا رہے ہیں میں جا کے پوچھوں بھی بتاتی ہوں آپ لوگوں کو دل بھائی کیسے لگا آپ کو ڈی اچھے میں یہ نا یہ جو لگائی ہوئے ہیں یہ پونٹن شو جو چلتا ہے اس کے لئے لگائی یہ رات کو انہوں نے چلانا ہوتا ہے یہ دیکھیں گول کو سارا یہ تو کسی دن رات کو آیا پھر پھر وزٹ کرے کہ میں پوچھنا بھی پڑھے گا یہ ساتھ میں سپیکر بھی لگائے میوزک میں میں خرمے چل رہے ہیں جیسے دبائی میں نہیں ہوتا دبائی وہی پونٹن وہی لگائے ہیں اچھا اچھا ایک بات تو بتائیں یہ سنیا کس کی حق کی بات کر رہی تھی کون سا حق سنیا کہتی میں اپنا حق دوں گی نہیں تو کسی کا لوں گی نہیں پتہ نہیں کیا بات مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ کون سا حق کی بات کر رہی تھی وہ یہ بول رہی ہے کہ جو میرا حق ہے وہ میرا حق چین نہیں سکتا ٹھیک ہے اور نہ ہی میں کسی کا حق چین کے کھاتی ہوں صئی maintenance تو کچھ لوگ باتیں کر رہے! بہی یہ کسی کا حق چین کے کھا رہی ہے تو بہی کسی کا حق چین کے تو نہیں کھا رہی وہ اپنا دیکھیں اب دونوں میری وائک ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا بھی barf جو اس کا حق ہے وہ اس کو دوں گا جو اس کا حق ہے اس کو دوں گا تو یہ بات ہے نا بہت غلط کرتے ہیں اس سے انسان ہٹ ہوتا ہے تو تو آپ کی کب ہے انشاءاللہ بہت جلدی آپ کراچی واپس جا رہے ہیں میں واپس جاؤں گا تو پھر آؤں گا کیونکہ میں جلدی جاؤں گا جلدی آؤں گا کیونکہ دو تاریخ کو پھر ہم نے شادی پر تو جانا تو پھر بھی یعنی کہ اس ویکنڈ زندر چلے جائیں گے آپ تو کتنے دیں وہاں رہیں گے میں جلدی آؤں گا ہاں شادی پہ بھی جانا ہے تو اس لیے جلدی آنا پڑے گا شادی بھی ہے آپ ہی پھر آگے جیپ ریلی بھی آ رہی ہے ہم نے وہ بھی کبر کرنا ہاں وہاں وہ تو پورا پاکستان بھائی در آجت ہے پاکستان کے لوگ آتے ہیں تین چار دن پہلے جا کے جگہ لینی پڑتی ہے کوشش کریں گے ٹینٹ بگرہ لے چلے بہت مزا گا ہماری بندی کہیں گے بندی اب ہم یہاں سے اپنے پلات پر جائیں گے ہاں ہم پلات پر جائیں گے وہاں پر تیمنٹ کرنی ہے تیمنٹ کرنے کے بعد بھالپور کا وزر کریں گے سنیا کو چنے کی دال کلاحن سے چنے کی دال کیوں اس کی فیوریٹ ہے اس کے بعد جو انا پر ہم لوگ واپسی جائیں اوکے ہوگے آج ہمارا ایک بندہ میس ہے اور ہم جلدی جانا پڑے گا برنہ پر اس نے ہمیں دھو دینا ہے یہی بات جلے ٹھیک ہے یہ جی فائنل ہم پہنچ گئے ہیں سنیا کے پلات پر جو دلور بھائی نے دی ہے تو ان کی کچھ پیمٹ تھی دینے والی تو وہ پیمٹ یعنی کہ وہ پی کرنے آیا آج تو اس کے بعد ریجسٹری وغیرہ تھی وہ آج سنیا کے نام پر کرنی ہے تو یہ بہاولپوری کی ایک مین جگہ ہے بہت زبردست تو اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے کہ ہم یہی پہ شفٹ ہوں گے یہی پہ ہم نے اپنا مکان بنانا ہے جی زمان میں نہیں رہنا ہم لوگوں نے تو ہم لوگ یہی پہ رہیں گے رہے کیسا لگ رہا ہے خوش کسموت ہو تم کیا بات ہے چپ چپ کیوں ہو دھیرے سور خوشی کے انسو ہے چلو اللہ تجھے ایسے خوش اور عباد رکھے تو کب تک گھر بنانے کا ارادہ ہے کیا ہے؟ ابھی تو خیر کوئی خلاہ نہیں ہے ابھی یہ زمان بھی رہنا ہے؟ نہیں ہے تو ان کوئی پتا ہوگا لیکن پھل ہالا جس کی پیمرٹ شاہد ہو جانا ہے یا ابھی رہت کے کچھ نہیں ہے کتنے مر لے گئی ہے؟ پانچ مر لے گئی ہے؟ پانچ مر لے گئی ہے تو یہ اچھی لوکیشن ہے ہاں لوکیشن ہے اچھی ہے سات شادی حال بھی ہے تو یہ پتنے کیا چیز ہے؟ فیکٹری ہے؟ کیا ہے؟ شاہد ہیں؟ شاہد ہیں؟ شاہد ہیں؟ شاہد ہیں صحیح، کچھ اور بولنا چاہا ہوگی؟ کسی کو کہا ہے تو کیا میسیجی دے دو؟ شاہد ہیں؟ شکر اللہ 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 کو شکر ہے چلو یہ بھی بہت لوکیشن کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں اپنے رب کے ساتھ ہیں اس کے لئے میں بہت خوش ہوں خیلی برکا بھی تھے ان کے سو امجھ کے انہوں نے مجھے اتنی احنیت دیئے تو میرے نام اس دن نام کے چیز ہے بڑی بات یہ دیگیں جی دل بھائی نے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا پہلے انہوں نے دیکھ لو پھلات ہار چیز ان کے نام لگواєی ہے ایک دو سال تک سوریدھر اپنا گھر بھی بنائیں گے مجھے امیدھر اپنا گھر بھی بنائیں گے تو سنیاں جب بھی بنیں لیکن کم سا کناتی جگہ کو ہنگے ہاں جگہ ہوگا جگہ ہوگی گھر بن جاتا ہے پہلے میں مسئلہ ہوتا ہے جگہ کھا کے نہیں جگہ بھی انہوں نے ویسے تمہارے لیئے ایک اچھی جگہ لیئے تو بہت زبردست ادھر سے دکھائیں یہ بھی بن رہے ہیں ساتھ یہ نیو گھر بن رہے ہیں یہ یہاں پہ بھی سولنگ لگ رہا ہے یہ سارا کچھ چل رہا ہے جب ہم پہلے آئے میں فائل میں بیٹھنے آئے سے بہت اندرین شاید آئے تھا میں بھی ساتھ ہی تھی اس وقت تو یہ سکتش نہیں یہ بھی ایک نیو گھر بن رہا ہے ماشاءاللہ یہ بہت پیارا گھر بن رہا ہے تو اس طرف کو نکھ لے گا یہ بڑا روڑ کہ اس طرف کو اسی درخلی بن رہے گی نہیں یہ درخلی کھلی ہے مجھے زیادہ نہیں پتا ہے صحیح ہو گیا یہ بھی ایک گھر بن رہا ہے پتہ نہیں کس کا ہے اور یہ بھی ساتھ گھر بننے لگے سارے گھر ایک ساتھ ہی بننے لگے ہیں تو اگر یہ لوکیشن نہ اچھی لگے تو ہم ہو سکتا ہے ہم چینج کی کرنے زائیسی بات ہے صحیح ہے لیکن تم بہت زیادہ خوش ہو ہے الحمدلہ کوئی اور کوئی میسی دینا چاہو کچھ نہیں بس یہ میرا حق ہے مجھے ملے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ آپ کسی کا حق کھا رہے ہیں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میرے حصے کا جو رزق یا میرے شوہر کے نصیب میں لکھا ہے وہ مجھے ملتا ہے میں نے کوئی اوور ڈوز کو کسی چیز کی نہیں لی جس کی تکلیف ہو رہی ہے یہ کہ تمہارا حق تمہارا کسی کا حق پر تم نے نہ قبضہ کیا ہے میں نے اس کی پرواہی نہیں کرتی ہے میں نے بہت سوچا ہے میری آنکھیں آپ دیکھ رہی ہوں گی میں رات بھی ڈاکٹر کے پاس کہیں ہوں انہوں نے بولا کہ لوگوں کے لیے اپنے آپ کو تباہ نہیں ہوں تم پھر لوگوں کی اندازنانہ سنو میں نے سوچا تھا کہ میں نے ایسا نہیں کرنا لیکن اب میں نے سب کچھ کر رہی ہے میں ابھی نہیں چھوڑوں گی کسی کو بہت برداشت ہو گئی ہوئی نا جب تک جو چیز ہوتی ہے وہ ٹھیک ہے آپ بول رہی تھی وہ بھی صحیح تھا لیکن یہ ایک چیز جھوٹی بار بار توہمت لگائی جائے نا وہ کہتے ہیں اتنی بھی خموشی نہیں ہونی چاہیئے کہ آپ ایک تفاہ پھی لاوہ بن کے پھٹو تو مجھے تو لگتا ہے لاوے سے بھی کام اوپر چلا گئے ایک لیمٹ ہوتی ہے خوشی کے موقع سے کوئی بری بات نہیں کرنا چاہتی جس کی جتنی سوچ ہے ہاں ایک بات بولوں گی کہ اپنے بچوں کو تعلیم دو خاص طور پر عورتوں کو تعلیم لازمی سکھانی چاہیئے تاکہ وہ ان کو بولنے کی تمیز ہو ان کو یہ پتاؤ کہ آج آپ کسی پہ تحمت لگا رہی ہو اتنا کچھ کر رہے ہو کل کو یہ جھوٹی پتہ ہے جب آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں اور اسے سچا نہ کرسکو تب تک اللہ تعالی آپ کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا یہ بات بھی یاد کرتے ہیں ابھی لوگوں کو اللہ کا بھی یاد ہے تو ان کو ہر کوئی شادی کرتے ہیں ہر کوئی شادی کرتے ہیں سنیا کے ساتھ کیا رشتہ ہے اب جب میرا ان کے ساتھ نکا ہے پھر بھی لوگوں کو برداشت نہیں ہو رہا یہ لوگوں کے ساتھ کام ہے باتیں کرنا تو خوش ہے تو پھر تجھے کسی کی پرواہ کرنے کی ضرورت ہے جب تو خوش ہے دلور بھائی تمہاری کیئر کرتے ہیں میں اتنا برا چکر آیا کہ آپ ہاتھ لگا کے دیکھیں کہ میرے سر پر بھی چوٹ لگے گئے میں آخر کار اتنی سردی تھی کہ مجھے پھر بھی مطلب نہ اتنا میرا بی پی شوٹ کر گیا تھا کہ یہ خود ڈر گئے تھے تو خوش ہے نا اب تو جب تو خوش ہے تو نے زندگی گزار نہیں ہے جب تک زندہ ہے لوگ تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتے میں ساتھ کوئی ٹھیک رہے گا تو میں اس کے ساتھ ٹھیک رہوں گی اگر کوئی میرے ساتھ بگڑے گا میں بگڑوں گی نہیں بس میں پیچھے ہٹوں گی بس میں یہ میسیج رہوں گی بس اپنے گھر کی اور اپنی کیئر کرو انہوں نے بول نہیں بول نہیں یار ان کا کام ہے بولنا بولتے رہیں گے جب تک یہ دنیا جس چیز کی ان کو بھوک تھی وہ پوری ہو رہی ہے تو آگے سے یہ سب کریں اب دیکھو میسیج کچھ اور ہے تو وائٹی پہ کچھ اور ہے حقیقت کچھ اور ہے وہ ہی نا عوام کو بھی پتہ ہے عوام نہیں عوام بھی دھوکہ نہیں کھا رہی عوام کو بھی پتہ سارا کس مرزی سے ہوا ہے لیکن عوام بس کے میں تو کرتی نہیں تو ہی ٹینشن لیتی مجھے نہیں کبھی میں نے اللہ کر اللہ کے شکر ہے مجھے اپنی زندگی میں نے اللہ کے حوالے کی ہے میری تو بیٹی کو لوگوں نے اتنا بولا میں نے کسی کو بولا کبھی بھی انہوں نے بولا میں یہ کہتی ہوں کہ ان کی اتنی اقل کا اندازہ لگا لیں کہ چھ سال کی بیٹی کے ساتھ مقابلے پر اتر آئے ہیں انہوں کہ ان کا شاہت اپنی اولاد نہیں نہ ہوگی وہ یہ سوچ دیں کہ اس کا ہتھیار پہ بھی شاید اس کی بیٹی ہے لیکن میری بیٹی کے نصیب اللہ تعالی نے لکھے وہ بہت اچھی رہے گی جس چیز کو میں اللہ کے حوالے کر دوں مجھے ڈر خوف ہی نہیں ہوتا میری بیٹی کو چاہے کچھ بھی کہے وہ کہتے ہیں اس کی چار چار شادی ہوں گی اس کو شادی شدہ بند ہے وہ میری تک اللہ نے لکھا ہوا ہے اس کی ماں زندہ ہے آپ اتنا سوچیں کہ آپ بھڑی بہنوں آپ کو زیادہ پتہ ہے تو دیکھو میری بات کھنو جس نے یہ بات کی ہے چار پانچ شادی اگر اس کی اپنی ہو گئی تو آپ یہ بھی تو سوچیں اچھا چلے چھوڑیں چلے جی بھی اب جاتے ہوئے بھی ان سے کھائیں گے مٹھیائی فائنل پلاٹ ہو گیا سنیا کے نام آج تو سنیا بھی بہت اچھے سے میسیج دی ہیں تو باقی آپ لوگ ہیں تو سودھر نا تو ہے ہی نہیں ہم کہتے ہیں آپ سودھر ہیں تاکہ آپ سودھر گئے تو پھر یار آپ کی اپنے موبائل کی ام بھی بیسٹ کر رہے ہیں نہیں اگر آپ لوگ سودھر گئے پھر دوسرا کمائی کہاں سے آئے گی کبھی کبھی کمانے کے لئے الٹا سیدھا کرنا پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو باقی بھئی آج شام کو مٹھیائی تقسیم کر دینا ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ نہ کریں میں تو دھمال ڈالیں گے دھمال نے ڈالیں صرف مٹھیائی دیتے ہیں چلے جی بھی اب ہم نے چل جانا فیلہال گھر واپس تو پھر ملیں گے نیکس ویڈیو میں تو دیکھیں پھر برابری پہ آئے لوگ آئے نا جب وہ ایک بات چھوٹا سمیسی دینا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں پھر مرچے لگ جاتی ہیں جب کوئی بات کرتا ہے پھر ہم بھی خموشی سے بیٹھیں ہماری بھی زبان بہت لمبی ہے ٹھیک ہے نا تو جب میں نے پول کھولنے پہ آئی نا ابھی تو مجھے گائے دے نا ابھی تو مجھے اوپر سے کالیں کروا لیتے ہیں کہیں سکالنے کروا لیتے ہیں سائمہ چپ کر جا چپ کر جا تو ویڈیو نا بنانا تو تو راز نا اوپر کرنا تو سارا کچھ یہ نا کرنا وہ نا کرنا پھر میں نے نہیں کسی کی سننی ابھی تو مجھے اوپر سے آجا جب بھی میں ویڈیو بنانے لگتی ہوں پہلے سائیما یہ والا نہ ڈالنے پتا ہے سائیما کو ہر چیز کا ہی پتا ہوتا ہے چلے جی سانیا مبارکے ہوں خوش باس دی رہا ہے مجھے بھی خوشی ہے بھئی میری بہن کا ہو گیا ہے تو چلے جی ملتے ہیں پھر آپ کو نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے گا اس کو تو دیا اگر یہ میرے نام نہیں ہے آج صرف ہم اس کی بیمت لے کر رہے ہیں یہ بھی ساسا کلیر کر دیجئے یہاں بھی ان کو تکلیف ہونی ہے وہ ہوتی رہنے سے تکلیف ہیں میرے ان کو لگنی دے تو باقی جی اچھا بچہ یار رات میں نے پتا دیا تھا پہنے ڈال ایکسٹرائٹ میں کام کیوں ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں آج کل پاکستان میں تکلیف بہت زیادہ ہو رہی ہے تو وہ سیل ہو گئی ہے چلے جی سانیا نے ایک اور بھی بات کا بتا دی مجھے بھی کل میں بھی گئی تھی مجھے بھی نہیں تھی پہنے ڈال ملی وہ سنے سانیا نے وہ بھی بجا بتا دی کہ یہ والی ریزے نے پینا ڈال کی بھی ٹھیک ابھی سانیا خوش رہو اپنے خرچے دے پہ شام کو مٹھیائی نہ نا تو کھلائی پہ دیکھ تیری خیار میں ہاں چاہتے ہیں مٹھیائی کھاتے جا نار لیتے رہی پہلاحال تو ہم نے دہیں بھلے کھا لیے چلے شام کو مٹھیائی کھائیں گے چلے جی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ